اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سابود مسعود کی دال کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فلیم اون کریں گے اور ایک پریشر کھوکر میں میں کورٹر کپ اوئل کا شامل کر رہی ہوں جب اوئل گرم ہو جائے گا تو اب میں اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس شامل کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس میں سابود گرم مسالہ شامل کریں گے دار چینی کا ایک ٹھکرا سابود کالی مرچیں اور ایک تیز پتہ اب ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب پیاس لائٹ سا پنک ہو جائے گا تو اب میں اس میں تین میڈیم سائز کے ٹوماتر شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں چار ہری مرچے بھی شامل کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی اب میں اس میں کورٹر کپ پانی کا شامل کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے حلدی ون فور ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اب ہم مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں ثابت مسور کی دال جو کہ آدھا کلو میں نے لی ہے اس میں شامل کر رہی ہوں اور اسے پندرہ منٹ کا پریشر لگا دوں گی جب سیٹی ہلنے لگے گی تب ہم اپنا ٹائم نوٹ کریں گے اب میں اس میں تقریبا دو گلاس کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں مسور کی دال کو میں نے اوئل لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کا دانہ کتنی اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں اس میں کوارٹر کپ پانی کا شامل کر رہی ہوں اور مدانی کے ہلپ سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے دال اُبل رہی ہے اور گاڑی ہو چکی ہے اب اپنے مرضی کے مطابق بھی اسے پتلا پانی ڈال کر کر سکتے ہیں اب میں ترکے کی تیاری کروں گی جس کے لیے میں نے ایک پان لیا ہے اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون اویل کے شامل کروں گی جب اویل گرم ہو جائے گا تو اب میں اس میں ون ٹیبل سپون لسن کے جوے شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایک چمچ میں ہری مرچوں کا شامل کروں گی اب میں اس میں ایک چمچ زیرے کا شامل کروں گی اور اچھی طرح سے ترکے کو تیار کر لوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے ترکہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے ہم دال میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم کارنیچن کے طور پر اس پہ ہری مرچیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے مزیدہ مصور کی دال تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ